جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا آنے والا جائے گا صبح گیا یا شام گیا بھی ہماری سینل کاریہ کو فیصل آبادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ آل محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ حمد و سلام اللہ جل شانہ جل جلالہ آستے درود و سلام امام کائنات امام الہدہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب کبریہ میرے اور توانے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبا سیدنا کریم جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ و آلہ و آصحابی و صحبی و ازواجی و آہل بیتی و ذریفتی و سلام میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیوقار بزرگو قابلِ صلی احترام روحانی ماء و معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاٹا مل بیٹھنا اس خطبہ جمعہ چل مبارک والی با برکت پر رونک محفل مجلس نو اس حاضری نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ پڑھئے پڑھائیے قرآن و سنت دے حوالے نال اللہ سونا حضرت عمل دی توفیق عطا فرمائے پچھلے ہفتے ایک بندہ گل کر رہا نکان دے خطبے دے حوالے نال بات ہوئی تیخے جیو نکالا خطبہ میں کیوں نکالا سپیشل تیلی ہوں دا مسنون خطبہ جڑا ہے نبی علیہ السلام دا مسنون خطبہ جڑا اکسا رسی آجوی جمعہ دے اندر پڑھے آ خطبہ مسنونہ انہوں بولے آ جندہ ہاں تین آیات اتاک اللہ واتاک اللہ علیہ سے نہیں پڑھیاں بیچے وہ آیات پڑھو تے پورا مسنونہ خطبہ ہو جندہ ہے خطبہ مسنونہ دی جس بندے نو مسلمان نو سمجھ آ جائے نا تے دین نو سمجھنا ہوتے واسطے مشکل نہیں ہے صرف خطبہ مسنونہ مسنون خطبہ نبی علیہ السلام دا جڑا حضور دے طریقے والا حضور دا خطبہ جڑا ہے اگر وہ خطبہ ہی پڑھنا شروع کریے تے ترجمہ تیسی غور کرنا شروع کر دیئے نا تے تقریباً کہہ لو کہ نوے فیصد دین دی سلا ہو جندی اس بات اندر تے جدو خطبہ مسنونہ پڑھنا ہی کوئی نہیں ادھا ترجمہ ہی نہیں یاد رکھنا تو پھر اللہ خیر کرے پھر مولی صاحب جو مرضی آن دے رہاں پھر پیچھے چلنا پہ گا نا جی اس کر کے خطبہ مسنونہ اسی انشاءاللہ کو جمعہ لگانے ہاں عداب جمعہ دے متعلق تے جمعہ دے خطبہ دا ترجمہ ہی چھے انشاءاللہ بیان کرانگے اللہ پاہل تو اڑے بیٹھنے نو قبول فرمائے توجہ فرمانا ذرا میں آج بیان کرنا ہے اللہ اکبر بڑا بڑے ہی علمنات دن گزرے ساڑے تھے بہت بڑے بڑے شیوخ بڑیاں بڑیاں استیاں بڑے بڑے عقابر علماء دنیا تو تشریف لیں گئے کدھرے میں گجرہ مالا نظر مار کے ویکھنا تھے مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمت اللہ علیہ شیخ العدیس جامعہ محمدیہ گجرہ مالا وہ داغ مفارقت دے گئے جسائی والے پاڑے بھی سرزمین بنے ویکھیئے تھے مولانا عبدالرشید ہزاروی رحمت اللہ علیہ شیخ العدیس دار الحدیس اکارہ والے وہ وفات پا گئے پھر لاوربن نے ویکھیئے حضرت مولانا سناؤلہ خان مدنی المدنی آفیدہ رحمت اللہ علیہ اوہ وفات پا گئے وہ بھی بڑے شیخ العدیس بڑا نام روپڑی خاندان اندروں پھر گجرہ مالے مولانا انام الاکفر رکی صاحب اور اس طرح بہت بڑے بڑے پھر قسائی وال بابا اکرات حضرت القاری المکری استاذ المجفدین بابا جی قاری یا یا رسول لگی رہی حافظہ اللہ کیا کردے ہیں سارے نواز رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں پچھلے جمعہ پڑھا انواستے ادران لگ گئے ہیں فون آیا دس بجے سے قریب جی جامعہ سلفیہ دے نائب شاہ خلدیس وائس فرنسپل حضرت مولانا یونس بڑھ سا وفات پا گئے ہر روز کسے نہ کسے دی خبر ہر روز کسے نہ مولانا رحمت اللہ ربانی صاحب اور شیعر یا یا زاہد صاحب مصنف ستبے کسیرہ بڑی ہیں بڑی ہیں حدیثیں پا گئے کتابہ دا ترجمہ کرنے والے بڑے بڑے جید علماء بڑے بڑے عقابر علماء انجو ہیٹ ہوتتے ہی چکے گئے ہیٹ ہوتتے ہی دنیا تو ٹر گئے انجو لگن لگ گیا سی در لگن لگ گیا سی کہ یار نیک نیک علماء انہی سپیڈ اور انہی تیزی اللہ دی طرف جا رہے ہیں اللہ دی ملاقات واسطے کدرے نیک لوگاں تو یہ دھرتی زمین خالی تے نہیں ہوتے لگ گی اللہ حب پر نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت اللہ نیک لوگاں اٹھا لے گا گندے لوگ بھوسے دی طرح کچھرے دی مانند کچھرہ جو میں توڑی ہوں دی اے ہو جو لوگ رہ جانگے اللہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہوگی اللہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کرے گا اللہ اکبر کبیرہ جنہ باتیں دی سمجھان دی اس کر کے پیارے ہو میں کہنا کہ ہر کاردے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے دے کہ حفظ قرآن قاری قرآن ہر کارچ ہونا چاہیے دے ہر کاردے اندر ایک حفظ قرآن انہوں نے عالم دین بڑھاؤ قرآن پاک عفظ کراؤ انہوں نے جناب کا تجوید و قراب دہ علم حاصل کرواؤ انہوں نے اگر در سے حدیث نبی علیہ السلام دیا حدیثہ نبی دے فرامین انہوں نے یاد کرواؤ یعنی مکمل عالم ایک ایک کار چو بنا لو یار انہوں نے بھی تساڑا دل کردہ ہی ہے نا کہ پتر پائلٹ ہوئے پتر انجینئر ہوئے پتر اچھا ٹاپ دا بزنس مین ہوئے پتر بہت چنگا کماؤ پت ہوئے تو کیا بات ہے جی پتر میرا بڑا چنگا جی بڑی کمائی کردہ وہ پیارے آکھیں اللہ اکبر کبیرہ پڑیئے اللہ دا قرآن موت بیان کر آنگا آج میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا جھگڑے جھگڑے تمسلے اندہ اللہ دی پاک کلام اندر اللہ دی پاک کلام کلام مجید قرآن مجید فتان حمید اندر سارے دے سارے مسائل اللہ سنے نے واضح فرما دی تینے نا میریاں تیریاں تنگیاں دا تکلیف آندا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن اندر فرمایا خوشحالیاں دے تذکرے بھی اللہ نے قرآن اندر فرمایا جنت دا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن اندر فرمایا جہنم دا تذکرہ عذاب آندا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن اندر فرمایا انبیاء دے تذکر قرآن اندر فرمائے قانون اللہ نے اس پاک کتاب اندر بیان فرمائے نینا اے قانون دی باتنا اللہ کریم نے فرمایا فرمایا جی اللہ جا اللہ لی بسر من قبلی کل خلد فرمایا سونے اے میرے پاک محمد جی اے میرے نبی کریم جی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فرمایا نہیں بنایا سونے او اسی کسے واسطے ایس زندگی نو دنیا دی زندگی نو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی نہیں بنایا آفا این مکتا آفا این مکتا فاہو مر خالدون فرمایا سونے او تو ہاں نووی سالی طرف بھلاوا آ جائے گا توسی بھی سال مبارک فرما جاؤ گے جیڑا بھی نام دے او توسی بھی دنیا فادی نو چھٹ جانے اور کوئی ایسا جڑے گلنا کر دینے جڑے باتا کرنے والے سونے او کیا اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہن گے نا نہیں 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 بھی ریا بات ہو رہی ہے نا اے جہان دنیا والا اے دنیا والا جہان سارے آنے چھڑ کر کے جانائے نا انبیاء چلے گئے سولہاں چلے گئے صدیقین چلے گئے اللہ اکبر اللہ اللہ مولان دے بڑے بڑے ولی ٹرگین نا میں تو کس باق دی مولیاں قرآن دے دوسرے مقام اندر اللہ نے فرمایا فرمایا کلوں نفسر ذائقہ تُری موت فرمایا ہر زی روح چیز نے ہر جاندار نے موتہ ذائقہ چکھنائیں اے پیالا پینائنا اللہ اکبر اللہ اللہ ایک عربی دا شاعر لکھ دائنا کہندہ موت قدہ کلو نفس شاربو وَالْقَبْرُ بَابٌ کلو نفس داخلو کہ موت ایک ایسا پیال آئے جنہوں ہر کسے نے پینائنا اور قدر ایسا درواز آئے جنہوں ہر کسے نے اُبور کرنا ہے اللہ خو اکبر اللہ میرے تیرے محلے دیں در علاقے دیں در سجے کلی مڑ کے وے کیے تے فلاں فات ہو گیا اے نا کھپے کلی مڑ کے وے کیے جی فلاں فات ہو گیا اے آئے روزنا نا تو رے نینا او میرا ویر سہنا پھر بھی میں نتنو اللہ تا در کتنا گوایا غناء کتنا خیال آیا آخرت کتنی فکر ہوئی آخرت اللہ خو اکبر اللہ اللہ میں گالے تو شروع کر دا جام میرے تیرے پاک بغمبر جناب محمد پھر کہہ دیں صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام مختصر بات کر دا جام حضور انتیس سفر دا دہا دائینا سفر دے مہینے دی انتیس تاریخ میرے نبی جناب دینے میرے نبی جان دے دینے ایک جناب دے تو واپس آمدینے حضور جناب پڑھا کر کے آئے میرے نبی علیہ السلام دے سر مبارک دے اندر انہیں درد شروع ہو جاندائینا درد ودیا ودیا ودہ چلا کے آئینا آخری آخری دیارے میرے نبی علیہ السلام دے قریب آرہینا اللہ خو اکبر اللہ 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 میرے نبی مسجد دن تر تشریف لے آئے میرے نبی نے فرمایا صحابیو اللہ نے ایک بندین اختیار جو دے چھڑے آئےنا وہ میں دنیا سے ستا رہ لوے اپنے رب دی ملاقات کر لوے میں اللہ دی ملاقات دا میں اللہ دی ملاقات چاہنا میں اللہ اللہ ملاقات کرنا چاہنا اللہ خو اکبر ایتنوں جنوں دین مکمل ہوئےنا میرے نبی نے علیہ اکمل ترکم واتمم تر علیکم آیت پڑھ کے صحابیو سنائینا کہ دین مکمل ہو چکے آئے حضرت ابوبکر اے آیت پڑھ دینے تے زاروں کتار روندے لینا کیسے پچھڑ والے پچھیا ابوبکر جی بے جدوں دین مکمل ہو رہے تے خوشی دی بات خوندی ہے نا تو سیتے رو رہے ہو کیوں رو رہے ہونا حضرت ابوبکر فرما دینے اللہ اکبر کبیرہ بیک ہو نبی نل کتنا پیار کرنے والے گل گل دی اندروں گل دی انبو سانت لے لینے والے عوضی خوشبو محسوس کر لینے والے کہنے والا دے اوپندی جدوں اللہ تا دین مکمل ہو جاندہ اللہ نو نبی دیا لوڑا زمین تے مک جایا کر دیا لینا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی گھر دے اندر آخری ایام آخری وقت میرے نبی علیہ السلام دا جاؤ کوئی بندہ جڑا وفات نبی دا منکرے میرے نبی دیا حدیث دا منکرے نا وفات نبی بخاری اٹھاؤ گے باب وفات نبی ملے گا مسلم شریف اٹھاؤ گے تے باب وفات نبی ملے گا نا اللہ اکبر لا اللہ پھر بات کیوں کر دے او نا 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 اے تے میرے نبی نو اللہ نے بشر بنایا بے خصیتے مسل دیتے بارنال مسلیت دیتے بارنال رفت تے بلندی دی بات ہوئے مقاموں تے مرتبے دی بات ہوئے اللہ نے میرے محمدور کا دوجہ اور بنایا کوئی نہیں بنایا اپنے خدا ہی دے اندر اے مقام دی بات اے بلندی دی بات رفت دی بات تے کوئی اے نا آکھے جکھان دے کی میں سن پین دے ہی نہیں سن اسی کے میں کھائیے نماز نہیں سن پڑ دیو نہ دیتے چیزیں واجبی نہیں سن اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن اندر کئی مقام دے فرمایا اللہ سبحانہ ہوتا اللہ نے اللہ اکبر میں اپنے مضمون دی بات کردہ جاوا میرے نبی اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے نا اللہ تے نبی نے حضرت حسن حسین نو بلوایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انغانو بلوایا میرے نبی عضرت عائشہ دے حجر دے اندر آخری وقت میرے نبی علیہ السلام دا اللہ تے نبی بخاری پاک انگر روایت موجود دینا میرے نبی اپنا ہاتھ مبارک اٹھان دے نے پانی دے پیالے دے اندر داخل فرمان دینے اللہ تے نبی اُساعت مبارک اپنے چہرے مبارک مل دینے اللہ تے نبی علیہ السلام نے وسیعتاں فرمائیاں نینا وسیعتاں فرمان دیاں میرے نبی نے حقوق میں عام فرمائے نینا اللہ تے نبی دا آخری فرمانے عالی شان فرمایا صحابہ لانت اللہ الیہود والنصار اللہ تے یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت ہوئے انہ نے پاپنے پیغمبران دیاں نبیان دیاں انہ نے انہ نے انہ دیاں قبرانو مسجدہ بنا دیتا اُرسان تے میلے ٹھے لیاں دیاں جگہ بنا دیتا اینا میرے زعابانا میری قبر دینا لے سلوک نہ کرے یا جے میری قبر نمیلے ٹھے لے دی جگہ نہ بنایا جے اللہ اکبر اللہ آخری بات آن کے وچوں میرے نبی نے فرمایا الصلاة الصلاة اُو میری امت نماز نماز میری امت نماز دا فکر کرے یا جے نماز دا خیال کرے یا جے نماز نو نہ جان دیا دے نماز بڑھے یا جے اللہ اکبر نماز نماز کر دیا میرے نبی شرط تو روک دیا نوک دیا دنیا تو تشریف لے گئے لینا ایت روک ملک و موت آیا اللہ تا بلاوا گیا سونے دنیا تے رہنا چاند دیو صدا رہ لگو اگر جانا چاند دیو نا اللہ ملاقات واسد تیار جلدی نہ لہ جاؤ اللہ اکبر میرے نبی نے لفتہ ایک فرمایا اللہ ام بالرفیق کہ آلاتی جانا بلاقات کرنا چانا میرے نبی علیہ السلام دنیا فانیتوں کوچ فرما گئے حضور دعوی سال مبارک ہو گیا اللہ اکبر اللہ صحابہ دیاندر کو حرام مچ گیا اینا صحابہ پریشان پریشان حضرت ابوبکر شدیق رضی اللہ تعالی دور کدرے گئے ہوئے اینا اپنا گھوڑا دڑا کر کے باپی تاغیرہ رضی اللہ تعالی انہا دے حجر دن میرے نبی دا جست خاکی رکھیا خیاجتے جتے میرے نبی لیٹے ہوئے او تے اللہ اکبر میرے حضرت ابوبکر آئے آگر کہ میرے نبی دے چہرے نوے گیا اینا اکھان چوان سو ٹپ پاندے نینا اکھان چوان سوان زیاں لڑیاں نکلیاں حضرت ابوبکر صدیق فرمان دینے نا سون اللہ دی قسم کے دا سون چہرہ اللہ جد بعد دی دو موت سہر تو آرد نہیں فرمان گے نا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابوبکر نیچے گھون دینے میرے نبی دی پیشان مبارک تو میرے نبی دی متھ مبارک تو سبحان اللہ میرے نبی دا چودمی تو زیادہ خوبصورت چودمی دی چند تو زیادہ خوبصورت چہرہ میرے نبی سلام دا حضرت ابوبکر قریب ہو کر کے متھے تو بوسا لیں دینے وا ابوبکر تیری اشانہ ایتھو موت سین مسئلہ آخذ کر دینے کہ مہیت دی چیرے تو دے بتھے تو بوسا لیا جا سکت دائے اللہ اکبر اللہ 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 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی مسجد دی اندر آگ گھر کے بیکھی رکھران مچیا خویائے نا مسجد دی اندر صحابہ رو رو کر کے نیڈال خوئے ہوئے انہیں جنہیں چھوٹی قیامت آجان دی نا حضرت عمر پریشان پریشان حضرت ابوبکر آئے فرمایا عمر بیٹھ جا عمر پیار یا بیٹھ جا لیکن عمر بات نہیں سن رہے نینا حضرت ابوبکر دی بات نہ سن حضرت ابوبکر ممبر تے چڑھ گئے نینا امام بخاری رحمت اللہ نے اس خطبے نمی وَمَلْكَ نَمِنْ تُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَهُوَا حَيُّ اللَّهَ يَمُوتِ جیڑا محمد دی بادت گردہ زیو جان لوے کہ محمد دنیا تو چلے گئے نے جیڑا اللہ دی بادت کردائے نا اللہ حَيُّ اللَّه يَمُوت نے اللہ زندہ نے قائم دائم نینا صحابہ متوجہ ہوئے لینا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبو بکر صدیق نے متوجہ فرمایا حضرت عمر بھی بیٹھ جان دی نینا سارے قرآن دی آیت پر دی نینا نال روم دی اللہ اکبر اللہ اللہ وَمَا مُحِمَّد إِلَّا رَسُول قَدْ خَلَت مِن قَبْلِ رُسُل عجیب جی سما بنیا ہویا میں کہتے دنیا تھے کوئی نیک بندہ دور جو تھے اکھا چھو لڑیا نہیں رکھ دیا وہ میرے نبی دے صحابہ تھا میرے نبی دے اہل بہت دا کیا حضور دی وفات تو بعد حضور دے وش حال مبارک تو بعد اللہ اکبر کبیرہ لیکن دین نہیں چھڑیا اللہ دی رسین نہیں چھڑیا قرآن نہیں چھڑیا جتے بھی کوئی بات جان دی میرے پیارے محمد رسول اللہ دی اللہ اکبر اللہ اللہ جی مرضی جھگڑا ہون دی کوئی بھی مسئلہ جان دی جتے سونے دا فرمان بیان کر دی تا جان دا اے جھوک جان دے رک جان دے ندی گردنا جھوک جان دی کہ پیارے حبیب دا فرمان آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہو گئے ندی لڑائیا مک جان دیا انہیں بے بہا چگڑے صحابہ دے اندر آئے جدو حضور دا فرمان آیا رب دا قرآن آیا وہ اپنی بات تو رک دے بہت سارے واقعات بیان کیتے جا سکتے لیں اللہ اکبر کبیرہ میں عرض کر رہی کہ کائنات دی ثبت عالی ترین ہستی لیکن وَمَا جَلْنَا لِبَسَرٍ مِنُ قَبْلِ کَالْخُلْ آفَا اِمِّتَّا فَهُمُ الْخَالِدُون حضرت ابو بکر شدیق دی طرف بیکھنا آخری وقت قریب سید عائشہ رضی اللہ آجان دیا نینا کول بیٹھ دیا نیتے اکھیاں جو ہنجو وگرے روئی جا رہی آنینا حضرت ابو بکر سوال کر دین بیٹی عائشہ کیوں رو رہی کیا تیرے ابے نے دنیا نو ترجی دی دنیا اپنے اپنے حکم رانی دے وقت اندر کیا میں دنیا گٹھی کی دی میرا بیٹا کیوں رو رہی ہے حضرت عائشہ دو دیا نے بابا میں تیروں اس وجہ کر رہی آج خلیفت المسلمین جہان نہ تو کچھ فرمار نے نہ گھر دیا اندر نہ کفن موجود نہ نو کفن واسط پیس موجود نے اللہ اکبر بیٹا دھولیا چاد نظر دیا پیان اندر موجود دفنا دینا اگر کنوا کپڑا میسر آئے وہ کسے بھکے غریب یتیم مسکین مو پہنا چھوچنا کیونکہ مو بندے نالو جھوندہ بندہ زیادہ ضرورت مند ہویا کردائے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو وقر سے اینا لوگا ربیات سینا انہا نیتے حکومتا کی تیانینا انہا تے کول بھی خزام آندے انہا تے کول بھی غنیمت دامال دھیروں آندہ دھیراندی شکل اندر آندہ لیکن سارا ونڈ کن کے بیت مال اندر جمع کرا کے حق تارا نو حق دے کر جھوڑی جار کر جیدہ مندہ پوے آج کال انہوں پتا لگے میرا کاروبار ڈاؤن انہوں لگے ایم پی ایم پی اید الیکشن لار لو کیجی ایتھے پیسہ انویسٹ کرو دوسرے طریقے نہ بار اندہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے یہ ہو جیئے گندیاں سیاستان یہ ہو جیئے گندیاں جمہوریت اللہ ہو اکبر نا 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 جدو عدل مک جائے انصاف مک جاوے پھر امن باقی نہیں رہدا عدل ختم ہو جائے انصاف تو جل دی درتی انصاف شروع کر دے عدل شروع کر دے ویک اے زمین مندہ گہوارا کمیں بڑھ دی اموی خاندان دے جنادی پچھلو جنہوں قبر مبارک انہ بخت نے بے حرمتی دا نشانہ بڑھایا ثانی عمر جناب عبدالعزیز رحمت اللہ عالی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عالی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کی تحضی پہ آرے ہو انہیں دو تحضی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عالی کی تحضی جس دن عمر ملی مسجد اندر آئے سارے کنبے قبیلے تے خاندان نے اکڑھا گیتا کہیں دے نے صحابت ہو پہلے جنا زنینہ تے سار اسی جس سار وڈے یا نے قبضے کی تے ریجسٹریاں میں آب پھار نہ مسجد تے اندر بیٹھ کر کے میں پڑھے آئے سیرت تاریخ عمر بن عبدالعزیز اندر کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کلے کلے کھڑا کر دے جاندے بھی تیری زمین نہیں پیچھے خزان میں جمع ہو گئی تے کینچیاں نہ نہ تے نوکر اس ریجسٹریاں کٹ دے جاندے تے پھار دے جاندے اللہ سب تو پہلے انہ نے اپنے خاندان تو اپنے کار تو شروع کی تا پھر جنیاں غصب کی تیا زمین ساری آزاد کر دیتی اللہ اکبر ایسر ایسر ساری دنیا پیسہ چوس کے بے عدلی کر دیا یا ناانصاف کر دیا ایک بندہ سب بن کے بیچ ہندا سارے میرے دوارے ہر کسے دے پیسے سب بن کے بیٹھے چار درہ دیئے اوہ سبحان اللہ پیار ابو بکر تو آڈیا عصمت تو قربان جاوا تو سیئے ہو جی زندگی کیوں نہ گلال دے تو آڈیا تربیت جناب رسول اللہ نے فرمائیا سہن اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ حضرت عمر بنے بیکھا حضرت عمر انصاف کر دینے انصاف کر دینے ایک دفعہ مدینے دے اندر زلزلہ آیا مدینے دی زمین ہلی حضرت عمر اپنا چوتہ مبارک اتار کر کے نال مبارک اتار کر کے درہ اتار زمین دی کاند در مارے نے کہنے لگے کیا تیرے تی عدل نہیں ہندہ انصاف نہیں ہندہ تیری جلت کینے اور زمین تو ہلے تی تی اللہ دا انصاف عدل انصاف نہیں ہندہ کہنے دے تو بعد مدینے چھے زلزلہ نہیں آیا واہ عمر تی عزمت تو قربان جا اللہ اکبر اللہ لا خریب اکتنا ابو لو لو فیروز نامی مجوسی جڑائی جتے کچھ پاکستان دے لوگ چند مہینے مخصوص مہینے آتو بعد جاندے جا کر کہ ابو لو لو دے دربار تے جا کر کہ متھے ٹھیک دینینا اتھے نظرات نیازہ مندینے چڑھاوے چڑھان دینینا اللہ اکبر کبیرہ ابو لو لو فیروز اگر فیروز اکثر لوگ ماندے نینا جی فیروز زیدہ نگ پایا گیا اے او سبی ماں نہ بولو لو فیروز دی آخری نشان نینا کئی لوگ اندے جی فیروز پا لئیے تندور اندر ہاتھ کر دئیے اگر تھنڈی ہو جان دی فلان ہو جان دائے بڑیاں برکت فیروز دیا گندہ مذہ جڑا پتھران دیت پوچھا کرنے والا پتھران دی بات کرنے والا آگد مچ بال کر کے بیٹھنے والا آگد مچ دی بات کرنے والا اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو نیزام برچہ مارد خنجر مارد آگے نا حضرت عمر آخر اپنے بیٹے نو بیجیا بیٹا جی جاؤ ماں شادی ترک جاؤ اللہ اکبر بام عمر دے حوال دے نال حضرت عائشہ حضرت عمر دی بیٹی دی عمر دیا سینا لیکن قرآن اندر جو آ گیا ان نبی اولا بالمقمن ممن انف سیهم و عز عج ام مہ تو ہم انہ نو پتہ سینا ماما نے جاؤ بیٹا عمی عائشہ دی طرف جاؤ اب جان کی پیغام لیا کر جان جا کر پچھو عمر کہند آئے جڑی سونے نبی دے پہلو دے اندر جڑی جگہ پہی ہوئی اینا جڑی جڑی تسی اپنے واسط رکھی ہوئی عمر مانگ دائے اپنے سونے نبی دے پہلو دے اندر سونا چاند اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ دے بار اندر حضرت عائشہ جباب ان فرمان دی آنے نا کہ عمر وہ جگہ تے میں اپنے واسط رکھی ہوئی سی لیکن توں اسلام دیا خدمت ہی بڑیا کی تیا عمر تے نو موڑ یا مہی جا سکتا وہ جگہ میں تیرے نام الارٹ کرنی یا حضرت عمر اپنے بیٹے نو فرمان دی بیٹا جدو میری وفات ہو جاوے شہادت ہو جاوے اے دے تو بعد پھر اممہ جی کو لے جانا جا کر کے پوچھنا اگر اجازت دے دین دے منو سونے نبی دے پہلو دے اندر دفن کر دی اگر اجازت نہ دین دے مسلمان نہ دے قبر سونے در دفن کر دی نا اے پیار عمر اللہ اکبر اللہ آخری اگیام لینا کترے میں خضرت عثمان رضی اللہ مو بکا اے باغی ابن سبار یو اے گئے گروپ دے آدمی اے باغی جی نائی کٹھے ہوئے مدینہ پاک نو چھاؤنی بنایا گنا آخری ہی رات پیار عثمان رضی اللہ تعالی انہیں قرآن پاک کھولیا خویا جام قرآن عثمان قاری قرآن عثمان رضی اللہ تعالی انہیں قرآن پاک کھولیا خویا قرآن پاک پڑ رہنے تلا وطا فرمار لینا ایک بعد وقت نوارا نکلیا اللہ اکبر بی بی نائلہ گیا نیا بدبخت نبی دیا دو پیٹیا دے گھر والا زل رین عثمان رضی اللہ تعالی انہیں خیال انہیں انہیں اگلیاں کٹ گئیں یا نیا بی بی نائلہ دیا حضرت عثمان شہید کر دیتا جان دا لیکن اللہ دے قرآن دے اور ایام ایج دیکھ ہوں آئے حضرت عثمان فرمان دے سن لوگو میرے نبی نے فرمایا عزی عثمان اللہ تنو خلافت والا کرتا فرمان گے اپنی مرضیوں نہیں اتارنا اللہ اکبر لڑائی دی اجازت نہیں دیں دیں مدینہ پاک دیں در کیونکہ میرے سون نبی دیا تلیا بھی خون علود نہیں اُڑ دے گا اللہ اکبر اللہ قبر تے جان دیں نینا ساروں قطار رون دیں لوگ پچھ دیں امیر عثمان جی حشر نشر دے تذکرے ہون دیں اُلس رات دے تذکرے ہون دیں اُتنا زیادہ نہیں رون دیں جتنا زیادہ قبر دیں گرد کھلو کر رون دیں اُنا حضرت عثمان فرما دیں لوگو میں اپنے پیار حبید صلی اللہ علیہ وآلہ دیں زبان اخت سنے آئے حضور نے فرما آخرت دیں منزل آخرت دیں چک پوست پوست پہلی چک پوست جڑائے تھے دھر لیا گیا اگلیا منزل ہو مشکل ہو جان گیا اس اللہ پہلی منزل پار نگا دیں دعا کرو اللہ جہنے تیرے کو لا گئے اللہ سالے پیارے جتنے بھی سالے جاننے والے عزیز وآقربہ رشتہ دارہ وچھو اللہ علماء اللہ جتنے تیرے کو لائے اللہ اس قبر والی منزل نو آسان فرما دے اللہ اگلی اللہ اکبر کی درے میں حضرت علی پھر کہو کہو حضرت علی دی طرف دیکھنا آخری اگام نینا ابن ملجم اے بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اے میں اللہ اکبر اللہ اللہ اے میں تسی اکثر سنیا ہوئے گانا حضرت علی نو قتل کرنے والا تنوار دوال کرنے والا حضرت علی اس وار دن امہ زخنی حالت اندر گھار آئین اپنے بیٹے حضرت حسن نو بلوایا حسن 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 یعنی دویں چنگے میرے نبید نوا سے دویں پیارے سیدہ شباب یا غلی جنہ جنہ دا نانا محمد ہوئے ماں فاطمہ ہوئے بابا علی ہوئے بیٹے جنت دا سردار کے میں نہ بابا جنت دا سردار کل کائنات دا سردار جناب محمد رسول اللہ نانا تے باب اللہ اکبر کبیرہ شیر خدا ماں جنتی عورت دی زردار آپ جنتی نوجوان جنتے زردار اللہ اکبر اللہ اللہ بیٹے بیٹے خضرت حسن نو بلوایا رضی اللہ حسن حسن اس ضرب دے نال اگر میں شہید ہو جام پتر تیرے تے کس ہنس بن دائے کس آس لہزک نائے لیکن اگر تو میرے قاتل معاف کر دیں اللہ معاف کرنے والے پسند فرمان دائے واہ علی تو عدی عظمت تو قربان جام واہ واہ کیا بات کیا تربیت میرے نبی دیا حسن جی اگر بدلہ لینا چاہتے تو اڈے کل اختیار کس آس لے سک دے اگر معاف کر دی ہوگے اللہ معاف دے نال لین معاف اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن پڑیا وما جا اللہ لی بشر من قبل کل خل فا ام مط فا غم الخالدون اللہ نے اس دنیا نو ہمیشہ گی والا کس واسطے نہیں بنایا سارے انے اللہ کو جانائنا اللہ 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 جماعت بڑے بڑے آقابر کیونہون ایک دفعہ حضرت میرے نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر دیکھ لائے اخ حضب من کی بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بیان کر دینے اللہ دن نبی آئے میرے موٹے تیاتر کے حضور نے فرمایا فرمایا عبداللہ کن فی دنیا کا اللہ کا غریب عبداللہ دنیا دیندر تو اینے زندگی گزار جنہیں کوئی مسافر ہویا کردائے کوئی رہ گزر ہویا کردائے رہ گزر کینہوں کہنے کہ رستے آیا رستہ کٹیا تی نکل گیا بس چند سیکن ٹائم رات ملیا رہ گزر رہ گزر تی مسافر کہ دی ویکھے یار کسے مسافر کہ انہیں ہر طرح دی آر شہ نال رکھی تے سفر کر رہ چند چیز مسافر دے کون دیانے تے سفر سے جائی رہ اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت اللہ بن عمر فرمایا کردے سنلہ اذا امسی تفلا تنتظر السوا وی اذا اصبحت تفلا تنتظر المسا جدوں تو آگے جو کوئی شام کر لگے پھر سویر دائیں انتظار نہ کرے جدوں کو سویر کر لگے پھر شام دائیں انتظار نہ کرے اللہ اکبر اللہ مصافر کی طرح زندگی گزارنے والے او میرے شیخ مولانا عبدالحمید ہزار وی رحمت اللہ مولانا عبدالرشید راشد ہزار وی رحمت اللہ مولانا سناؤلہ خان مدنی رحمت اللہ مولانا رحمت اللہ ربانی رحمت اللہ مولانا اینا ملحق رحمت اللہ اللہ اکبر بابا اکرات کاری یحیی رسول لگری رحمت اللہ اللہ جتنے بھی مولانا یونس بات رحمت اللہ سارے مسافر سرنا مسافر آنی طرح زندگی گدار میری بات مو کیا خوب انداز دے سانگھ دل نے سمیٹ آئے کہ ایک مسافر ایک مسافر تھا کچھ دیر تھہر آیا اپنی منزل کو آخر رمانا ہوا بات کل کی بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آہ کل تک پہلے بندہ یاد ہی نہیں کر دیں آہ نکل دیں رہے جان دیں آہ کل تک آہ کل تک جو تھا رون کے زندگی آج شہر خموشہ کی زینت بنا محبتوں کا محبتوں کا علفتوں کا دیا پجھ گیا کاروان زہانت شرافت لٹا زندگی سے زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا جیت جی جو کسی سے خفا نہ ہوا وہ رونک وہ رونک کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا آگے 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 مصفر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا دیوارو دردو دیئے بہر و بردو دیئے چڑھ کے کندوں پہ جب وہ روانا ہوا بھولایا سرکار نے اور وہ چل دیا موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا